بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا NTS میں FFC میں آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے میں نے کچھ دنوں پہلے FFC کی ایک جو حالیہ ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی اپنٹرشپ پروگرام 2022 کا میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ بھائی مجھ سے آن لائن اپلائی نہیں ہو رہا کائنڈلی اس کی ایک ویڈیو بنا دی جائے کہ FFC میں آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ آن لائن اپلائی کریں اور آپ کے پاس کمپیوٹر نہ ہو تو آپ موبائل پہ اپلائی کرنا چاہتے ہوں تو آپ سب سے پہلے اسے دیکسٹوپ موڈ پہ لے آئیں دیکسٹوپ موڈ پہ لانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پہ تین ڈوٹ پہ کلک کریں جیسے ہی تین ڈوٹ پہ کلک کریں گے موڈ پہ جا چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس اپنے براوزر پہ یہاں پہ ٹائپ کریں نیشنل ٹیسٹنگ سرویس جو سب سے پہلی ویب سائٹ اوپن ہوگی اس پہ کلک کر دیں یہاں پہ پہلی ویب سائٹ پہ آپ کلک کریں گے تھوڑا سا انتظار کیجئے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اوپن اپلیکیشن والے آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ فاطمہ فرٹی لائزر لیمٹیڈ کا ایڈ یہاں پہ شو ہو رہا ہے اور اس کی جو لاس ڈیٹ ہے وہ 18 مارچ 2022 فرائیڈے ہے یہاں پہ جو ڈیٹیل کا آپشن ہے اس پہ آپ کلک کر دیں ڈیٹیل کے آپشن پہ کلک کرنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا یہاں پہ سب سے پہلے تو ہے بینک کی ڈیٹیل کہ کون کون سے بینکوں میں آپ فیس جمع کر سکتے ہیں ان کا چلان نمبر دو پہ ہے ان کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کلک ہے پہ کلک کریں اور آپ اس کی جو ایڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نمبر تھری پہ ہے اون لائن اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہے 18 مارچ 2022 جانی کے لاسٹ ڈیٹ ہم نے اپلیکیشن فارم سبمیٹ کروانا ہے یعنی فیل کرنا ہے تو ہم اون لائن اپلیکیشن فارم پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کیا اب دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیٹیل ہے ان کی کہ آپ نے ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے وہ سکس کریٹر کا ہونا چاہیے آپ کا ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اپلوڈ کرنی ہے اور یہ تمام ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے یہاں پہ اب دو دائلوگ باکس ہیں نیچے ایک ہے سائن اپ دوسرے ہے لاغ این کا اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے موجود ہے تو آپ لاغ این پہ کلک کریں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے موجود نہیں ہے تو آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیو ڈیزر ہیں اور آپ کو اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے یہاں پہ سب سے اپنا نی سی نمبر دینا ہے تو میں یہاں پہ نی سی نمبر دوں گا یہ نمبر دینے کے بعد یہاں پہ کنفرم سی آنائی سی آپ کو اگین ٹائپ کرنا اس کے بعد یہ جو ڈیزائر پوسٹ ہے یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کون سی پوسٹ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں میکینیکل ڈرافٹ مین میں اس کے بعد آپ نے پاسورٹ دینا ہے پاسورٹ یہاں پہ سکس کریکٹر کا ہونا چاہیے جس میں الفیبٹ اور آپ کے جو ڈیجٹس ہیں وہ ہونے چاہیے پاسورٹ دینے کے بعد آپ کنفرم پاسورٹ اگین دیں گے تمام ڈیٹیل دینے کے بعد آپ اس سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر دیں تھوڑا سا انتظار کیجئے اور آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ لاؤگ ان تو کنٹینیو پہ کلک کر دیں یعنی کہ اکاؤنٹ آپ کا کریئٹ ہو چکا ہے اب آپ نے لاؤگ ان والے آپشن پہ آ جانا ہے لاؤگ ان پہ آپشن پہ آنے کے بعد آپ نے وہی پوسٹ چلیکٹ کرنی ہے جو آپ نے سائن اپ کرتے ہوئے کی تھی میں نے میکنیکل ڈرافٹمنٹ کی تھی یہاں پہ کلک کیا اب یہاں پہ سی آئی نیسی دینا ہوگا آپ کو یہاں پہ میں سی آئی نیسی نمبر دیا اور پاسورٹ دیا اب میں لاؤگ ان کے بٹن پہ کلک کروں گا تو ایک دفعہ لاؤگ ان ہونے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہوگا اسے آپ دھیان سے ریڈ کر لیجئے گا یہاں پہ پہلے تو لکھا ہوا ہے کہ تمام کریکٹر جو ہیں وہ آپ کے الفی بیٹس ہونے چاہیے ایک آپشن شو ہو رہا ہے آئی ہے ویگری یہاں پہ کلک کریے اور کانٹینو پہ کلک کر دیجئے اور یہاں پہ ایک وارننگ شو ہوگی کہ انسٹرکشن کو آپ غور سے پڑھیں اس کے بعد ہی فارم سبمنٹ کرنا اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے ریڈ کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے تو شو ہوگا ڈیزائر سٹی یعنی کہ آپ کہاں پہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو جو آپ کے قریب ہو آپ اسے سیلیکٹ کر لیں میں لاہور سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ جو آپ نے پوسٹ منتخب کی تھی وہ پوسٹ یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا نیم آئے گا ٹھیک ہے نیم آنے کے بعد یہاں پہ فادر نیم ڈکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا سی آئی سی آ رہا ہے جو آپ نے ٹائپ کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے میل اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ریلیجن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈیٹ او برث بتانی ہے یہ بتانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایمیل بتانا ہے کہ جہاں پہ NTS آپ کو ایک تو میسج کرے گا دوسرا آپ کو اگر میسج آپ کو ریسیب نہیں ہوتا تو وہ بعض اوقات ایمیل بھی کر دیتے ہیں تو آپ نے وہ ایمیل بتانی ہے جو آپ کی ورکنگ میں ہوتی ہے یہاں پہ ایمیل بتا دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا سوبہ سیلیکٹ کرنا ہے District select کرنے کے بعد آپ نے Postal City select کرنی ہے Postal City select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ address بتانا ہے تمام detail دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ phone number بتانا ہے یاد رہے یہاں پہ آپ نے پہلے 4 digit دینے ہے اور یہاں پہ آپ نے آخری 7 digit دینے ہے یہ دینے کے بعد یہ اگر آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں جن کے ساتھ star لگی ہوئے وہ آپ نے field نہیں چھوڑنی جن کے ساتھ نہیں لگے وہ optional ہے وہ آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یعنی آپ کو کوئی ذہنی یا جسمانی مزہوری تو نہیں اگر ہے تو آپ یس کر دیں وہ آپ کا کوٹے میں شمار ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو آپ پھر نو کر دیں میں نو کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک option ہے چوز یور پروفائل فوٹو تو یہ جو ہے نا پاسپورٹ سائز آپ نے پکچر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے سمپلی آپ نے چوز فائل پہ کلک کر دیں چوز فائل پہ جیسی کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کی گیلری میں لے جائے گیلری میں لے جانے کے بعد آپ نے یہاں سے ایک فوٹو سیلیکٹ کرنی ہے یہ سیلیکٹ کر لی یہ فوٹو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ نے دھیان سے اسے فیل کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کے اکیڈمی کرائٹیریہ ہے یہاں پہ آپ اپنی تمام کالیفیکیشن بتائیں گے اور یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر آپ نے غلط فورمیشن دی تو آپ کو جو ہے نوٹ شورٹ Slowly جنہیں استے Tudo پہلے یہاں پہ ایس اہ سیائی ہے یہاں نیای اگر آپ نے مائٹرک کیٹھوئے مائٹرک سیلیکٹ کریں یہاں آپ نے او لیول کی ہے تو وہ مائٹرک سیلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ major سبجیکٹ کیا تھا آرٹس تھا سائنس تھی یہاں دلاث سالہ گھر جس ڈا ہزار اس کے بعد یہاں پہ total مام کس کتنے تھے مامیٹرک میں وہ آپ نے لکھنے ہ ہے اس کے بعد یہاں اپتین مارٹ یعنی آپ نے حاصل کتنے کیے تھے وہ آپ نے لکھنے ہیں یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کا بورڈ کون سا تھا 22 مولتان یا 22 لہور کچھ بھی تھا تو آپ وہ یہاں پہ لکھ دینا اس کے بعد یہاں پہ ہے انٹر میڈیئٹ کا یعنی کہ 12 یا 13 جیئرز کی جو آپ کی کوالفیکیشن ہے وہ آپ نے بتانی ہے تو یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی FSE تھی یا ICS, ICOM, DCOM جو بھی آپ کے تھی وہ آپ سیلیکٹ کر لیجئے میرے میکنیکل ڈپلومہ تھا تو میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ پاسنگ ڈیئر بتانے پاسنگ ڈیئر بتانے کے بعد یہاں پہ ٹوٹل مارکس بتانے یہ بتانے کے بعد آپ نے جو اپٹینک مارکس ہیں وہ بتانے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا بورڈ بتانا ہے کہ بورڈ کون سا تھا بورڈ کے ذریعے پیپر دیئے تھے تو پی بیٹی لہور کے ذریعے ہم نے دیئے تھے اس کے بعد یہ دو اور آپشن ہیں فیلڈ جو ہے نا سیلیکٹ کرنی ہے اور انہیں فیل کرنا ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے سبمیٹ پر کلک کر دیا تو آپ چینج نہیں کر سکیں گے تو یہاں پہ اگر آپ ایک دفعہ اسے ریڈ کر لیں اگر تمام کالیفیکیشن اور معلومات آپ نے صحیح درج کی ہیں تو آپ سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں بعد یہ ایک آپ کو وارننگ بھی دے گا کہ ایک دفعہ آپ ریڈ کر لیں اپنی اپلیکیشن کو کیونکہ یہ دوبارہ چینج نہیں ہوگی تو آپ اوکے پر کلک کر دیں ٹھیک ہے اوکے پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو چکی ہے آپ کی اپلیکیشن ہے ٹیسٹ سنٹر جو ہے لاہور آپ نے سیلیکٹ کیا ہے یہ آپ کی پوسٹ ہے ٹھیک ہے تمام اپلیکیشن جو آپ نے فیل کی ہیں یہ تمام ڈیٹا یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ فادر نیم لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے جس تاریخ کو آپ نے اسے کوریئر کروانا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سگنیچر کرنی ہے اور یہاں پہ دو سٹیپل کے ذریعے دو پاسپورٹ سائز پکس یہاں پہ اٹیج کرنی ہے اور دوستو یہ ہے آپ کا چلان فارم اس کو دھیان سے آپ نے ریڈ کرنا ہے یہ ہے آپ کا چلان آئی ڈی یعنی اگر آپ ایزی پیسہ کر رہے ہیں تو آپ یہ سمپلی لکھیں گے تو یہ تمام ڈیٹا نکل آئے گا یہ پانچ سو دس رپے آپ نے چلان پی کرنا ہے دس رپے اس کا ٹیکس ہے ٹھیک ہے آپ نے ان ٹی ایس کو ان دونوں میں سے کوئی بھی کوپی نہیں بھیج لیے تو آپ نے اوریجنل کوئی بھی یہاں پہ نہیں دینی نا آپ نے کینڈیڈیٹ کوپی دینی ہے نہ ہی آپ نے بینک کوپی دینی ہے آپ نے ان دونوں کی کوپی فوٹو کاپی کروانی ہے اور یہ جو ہے اس اپلیکیشن فارم کی ہارڈ کوپی آپ نے سینڈ کر دینی ہے اس ایڈریس پہ جو کہ دسکرپشن میں بھی موجود ہے اس کا ایڈریس 18 مارچ سے پہلے پہلے آپ نے یہ سینڈ کر دینی ہے ان کے اس ایڈریس پیرلی منشن کیجئے گا انویلپ کے اوپر کہ آپ کون سی پوسٹ پر اپلائی کر رہے ہیں یہی تھی آج کی ویڈیو کے ایف ایف سی میں اون لائن اپلائی کیسے کیا جاتا ہے امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر نہیں آئے آپ کے مائنڈ میں کوئسٹن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ شیئر لائک مست ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں